اگر دو رہگیروں کو دو مسافروں کو یہ خبر دی جائے کہ فلا بس میں سفر کرنا اور فلا بس میں سفر نہ کرنا اچھا کیوں کہ فلا بس کے تعلق سے یہ افواہ ہے کہ اس میں بم رکھا گیا ہے اور فلا بس کے تعلق سے کوئی افواہ نہیں ہے اب بہتر شخص کون ہے بہتر ان دو رہگیروں میں مسافروں میں بہتر مسافر کون ہے جو ایسی بس میں سفر کرے جس کے تعلق سے افواہ ہی نہ ہو احتیاطن طور پر کیونکہ ہو سکتا ہے جس بس کو وہ اپنی سفر کے لئے چنے جس کے تعلق سے افواہ ہے کہ اس میں بم ہو یہ سوچ کر کہ یہ بڑی محفوظ بس ہے یا میں بڑا خوش نصیب ہوں میرے بیٹھنے سے بم نہیں پھوٹے گا اور بس میں بیٹھ جائے تو آئین ممکن ہے کہ وہ اس بم کا شکاہ ہو جائے یہ مثال کیوں دی میں نے اس لئے مثال دی یہ کہ ہم سفر مسافر ہیں اس دنیا میں اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بارہا کہتے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ اے لوگو یہ ہے نیک اور سیدھا راستہ غور کیجئے یہ ہے نیک اور سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اور یقین کے ساتھ یہ بد اور برا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا مثال میں اور اس میں کیا فرق ہے اس مثال میں تو ایک خدشہ اور شک ہے ایک افواہ ہے کہ شاید بس میں بم ہو یہاں تو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں یہ بد اور بدکاروں کا برے لوگوں کا راستہ ہے اس میں سفر نہ کرو تم یقینہ جہنم میں جاؤ گے اب عقل مند انسان کون ہے عقل مند انسان عقل مند مسافر وہ ہے جو حق راہ پر چلے گم رہی سے بچے جنت والے راستے پر روا دوا رہے اور جہنم والے راستوں سے کوسوں دور رہے یہ کہہ کر جہنم والے راستے کی طرف جا نہیں سکتا کہ شاید صحیح ہوں گا ہو سکتا ہے شاید صحیح ہوں گا یہ کہہ کر اگر کسی حرام چیز کی طرف جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے حرام میں مبتلا ہو جائے جبکہ اللہ اس کا رسول یقین کے ساتھ کہتے کہ یہ راستہ غلط ہے اس پر مت جاؤ یہ راستہ صحیح ہے اس پر جاؤ سنا ہے ابن ماجہ مسلمت احمد اگرام میں ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ملیات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہے صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے آگے ایک نقشہ کھستے خاکا اور کہتے ہیں قرآن کے آیت ہے کہتے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو میرا ہے ایک سیدھی لکیر اور اس کے اطراف کچھ لکیریں کھیستے ہیں کچھ لکیریں کھیستے ہیں غالباً سنجھے ابن ماجہ میں رائٹ سائیڈ میں دو لکیریں لفت سائیڈ میں دو لکیریں دائیں جانب دو لکیریں بائیں جانب دو لکیریں اور کہتے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں ان پر نہ چلنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَدِيْلِ وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے دیکھنے نقشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اسلام والے راستے کو سیدھا راستہ کہا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قرآن مجید اور احادث ہوا لگا ہے کہ اس کے راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ کا اس سے ذرا بھی شک اور شبے والے رائٹ اور لیفٹ کے جو راستے ہیں تو شاید کچھ کچھ صحیح ہے ان کی طرف نہیں جانا ہے کیونکہ شاید صحیح کے چکر میں ہو سکتا ہے انسان غلط رہا پر پڑ جائے کھلی کھلی بات ہے قرآن مجید کی آیت آ جائے اس سے واضح راستہ اور کونسا ہو سکتا ہے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس سے واضح اور کلیر راستہ ہو کونسا ہو سکتا ہے آج لوگ یہ بات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ نیک اور بد کے تعلیس میں بیان کر رہا ہوں اب انسان جو بد ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہو بد ہے تو میرا یہ سارا سنانا بیکار ہو جائے گا جب سنے گا اچھا 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 برا انسان ایسا ہوتا ہے کیا جبکہ وہ خود برا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پورے انسان کے تعلیس بیان کیا جائے اس لیے انسان کے جاننا ضرور ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے اب لوگ کہتے ہیں میں نے ایک بات سنی تھی صاحب جمعہ کے خدوے میں جب سے وہ بات پکڑ لیا میں نے پوچھتا ہوں بھائی جمعہ میں بات سن لیا کس کی بات تھی تمہاری تھی میری تھی عالم صاحب کی تھی مولانا کی تھی مفتی صاحب کی تھی اللہ کی تھی رسول کی تھی کس کی تھی وہ یاد نہیں مگر اچھی بات تھی دل کو لگ گئی ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی وہ اسلام ہے اسلام ہے کیا ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی ہے وہ اسلام ہے نہیں ہے اس لیے اس تعلیس سے میں بارہ ایک اصول کہتا ہوں ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے اور قسم خدا کی ہر اسلام کی بات اچھی ہے بالکل واضح ہے تو یہ سن سن کر ہدھر سے خدا سے سن لیا اور سمجھتے کے ایک دم کلیر راستہ ہے کلیر نہیں ہے اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا جائیں گے ہو سکتا ہے بد اور بدکان لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو بالکل پکا یقینی والا راستہ کورسہ ہے اللہ کی بات آ جائے اس کے رسول کی بات آ جائے واضح ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کوئی شک و شبا باقی نہیں رہتا